آج کی ویڈیو باقی تمام ویڈیو سے بلکل مختلف ہونے والی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اپنی ریسرچ کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ جو میں نے کی ہے اس ریسرچ کا جو ٹاپک ہے یا جو اس ریسرچ کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیسے فسٹیولا کے مریضوں میں بغیر کسی سرجری کے ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو اس ریسرچ کی چیدہ چیدہ پوائنٹس بتاؤں گا اور خاص طور پر یہ بتاؤں گا کہ اس پروسیجر کو کیسے کیا جاتا ہے اور اس کا سکسس ریٹ کیا ہے جبکہ آخر میں ہم بات کریں گے اس ریسرچ کی ممکنہ کامپلیکیشنز اور اس کے بعد اس ریسرچ کی کنکلوجن کے بارے میں السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر دلالہ اقبال ہے میں کنسلٹ انٹرنل سرجن اور بڑے پیشاب یا حاجت کی جگہ کے امراض کا ماہر سرجن ہوں اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں اگر آپ نے ابھی تک میرا چانل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں موجود بیل کا وٹن بھی ضرور دبا دیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے پہلے ہم اس فسٹیولا کے بارے میں تھوڑی بات کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اپنے ٹاپک پہ آئیں گے فسٹیولا وہ بیماری ہے کہ جس کے اندر ایک فالس پیسج یا راستہ بن جاتا ہے جو بڑے پیشاپ کی جگہ سے باہر جلد کی جانے باتا ہے اس کے ہونے کی کئی وجوہات ہیں مگر سب سے کومن وجہ آپ اپسس یا بڑے پیشاپ کی جگہ پہ پس پڑ جانا ہے فسٹیولا کا جو کونبینشنل علاج کا طریقہ ایکار ہے یعنی علاج کا جو عام طریقہ ایکار ہے وہ سرجری ہے اور سرجری میں ہم دو تنہا کے پروسیجرز کر رہی ہوتے ہیں ایک فسٹیولاٹومی کہلاتا ہے اور دوسرا فسٹیولاٹومی کہلاتا ہے کس مریض میں کون سا پروسیجر کرنا ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو فسٹیولا ٹریکٹ ہے وہ کتنا بڑا ہے یعنی کہ وہ ہائی لائنگ ہے یا لو لائنگ ہے ہائی لائنگ فسٹیولا ٹریکٹ کا علاج لو لائنگ ٹریکٹ کی نزبت مشکل اور پیچیدہ ہے جس میں اکثر سی ٹون کا استعمال بھی کرنا پڑ سکتا ہے سی ٹون ایک قسم کا دھاگہ ہوتا ہے جسے فسٹیولا کے ٹریکٹ سے گزار کے ٹائٹ کر دیا جاتا ہے اور اس کے لئے مریض کو ہر پندرہ دن بعد کلینک آکے اس دھاگے کو ٹائٹ کرانا ہوتا ہے یہاں تک کہ تین سے چار ماہ میں یہ پروسیجر مکمل طور پر ہوتا ہے اور یہ فسٹیولا ٹھیک ہو جاتا ہے میری ریسرچ جو ہے وہ لو لائنگ فسٹیولا ٹریکٹ کے متعلق ہے کہ جس کا علاج سرجری سے کیا جاتا ہے میری ریسرچ کا ٹاپک تھا یعنی کہ جب ہم اس فسٹیولا میں سلور نائٹریٹ کا استعمال کرتے ہیں جو کہ 1% اپنی سیچوریشن میں ہوتا ہے تو اس کا فسٹیولا پہ کیا اثر آتا ہے میرا یہ پیپر 2019 میں ایوب میڈیکل کالیج کے جورنل میں پبلش ہوا جسے اگر آپ گوگل میں ڈاکٹر عبداللہ کے نام سے سرچ کریں گے تو یہ آپ کو مل جائے گا میرے پاس ان 6 ماہ کے دوران 91 کے قریب مریض آئے جن میں سے میں نے 79 مریضوں کا انتخاب کیا جن میں لو لائنگ فسٹیولا تھا باقی مریضوں میں سے کسی میں ہائی لائنگ فسٹیولا تھا اور کسی میں باہر کی جانب ایک سے زائد اوپننگز تھی یعنی کے سوراخ تھے جس کے باعث ایسے مریضوں کو اس سٹڈی میں شامل نہیں کیا گیا اس کے علاوہ میں یہاں کلیر کر دوں کہ وہ تمام مریض کے جن کو اس ریسرچ میں شامل کیا گیا انہیں اس بات کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کا عمومی علاج سرجری ہے اور اگر وہ چاہے تو سرجری کی طرف جا سکتے ہیں اور اگر وہ اس کا علاج اس دوائی کے ذریعے کروانا چاہتے ہیں تو یہ بھی ممکن ہے اقریباً چھ مریضوں نے سرجری کو ترجیح دی اور اس طرح 91 مریضوں میں سے میرے پاس 79 مریض بچے جن میں یہ پروسیجر اپلائی کیا گیا اس پروسیجر کو کرنے کے بعد کیونکہ ہر ہفتے آ کے فالو اپ وزٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ یہ دیکھا جائے کہ مریض کو کیا دوبارہ یہ پس آ رہی ہے یا نہیں اس دوران ان 79 مریضوں میں سے 3 مریض واپس دکھانے کے لیے نہیں آئے اور ریزلٹس 76 مریضوں کے کمپائل ہوئے جس میں سے 76.3% مریض یعنی کہ 58 مریض مکمل طور پر ٹھیک ہو گئے جبکہ 18 مریض جو کہ 23.66% بنتا ہے ان کو علاج سے فرق نہیں آیا ایک چیز جو میں یہاں بتاتا چلوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ مریض کو صرف ایک دفعہ یہ پروسیجر کرنے سے آرام آ جائے بلکہ اس پروسیجر کے ایک سے زائد سیشنز بھی کرنے پڑ سکتے ہیں میں آپ کو اس کا پروسیجر بتا دیتا ہوں کہ میں اس پروسیجر کو کیسے کرتا ہوں امبر ایک سب سے پہلے ہم مریض کو لیفٹ لیٹرل پوزیشن میں جس طرح آپ اس وقت تصویر میں دیکھ رہی ہیں لٹا دیتے ہیں اس کے بعد انگلی سے بڑے پیشاپ کے اندر کی جو فسٹیولا کی اوپننگ ہے اسے کنفرم کیا جاتا ہے اس کے بعد ہم سکسٹین گیج کا کینیولا لیتے ہیں اور اسے اس سوراہ کے باہر والی اوپننگ سے اندر کی جانب ڈالتے ہیں اور اس کینیولا کے ذریعے میکینکل کارٹرائزیشن یعنی صفائی کرتے ہیں اس کے بعد ہم انٹرنل اوپننگ پہ انگلی رکھ لیتے ہیں تاکہ جب ہم سلور نائٹریٹ کو ایکسٹرنل اوپننگ سے انجیکٹ کرے تو اس کی انٹرنل سپلج نہ ہو اس کے بعد ہم اسی کینیولا کے ذریعے اہستہ اہستہ ایک سے ایک اشاریہ پانچ سلور نائٹریٹ ون پرشنٹ انجیکٹ کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ باہر بھی جانے با جاتے ہیں اس پروسیجر کو کرنے کے دوران اور بعد میں مریض کو درد اور گھوراہٹ ہو سکتی ہے کیونکہ سلور نائٹریٹ ایک کیمیکل ہے جو انٹرنلی فسیولا کی لائننگ کو برن کرتا ہے اور اسی وجہ سے مریض کو درد اور جلد ممکن ہے کہ ہو اس لئے مریض کو عمومن اس پروسیجر سے پہلے درد کا انجیکشن دے دیا جاتا ہے تاکہ پروسیجر کے بعد اسی لیفٹ لیٹرل پوزیشن میں دس سے پندرہ منٹ مریض لیٹا رہے اور اسے یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ موف نہ کرے اس کے علاوہ مریضوں میں کوئی اور پیچیتگی یا پریشانی نہیں دیکھی گئی ہے یہ ریسرچ باقی ملکوں میں بھی کی گئی ہے خاص طور پر ترکی میں یہ ریسرچ کی گئی تھی جس میں اس کا ریزلٹ بہتر رہا تھا ہمارے پاس اس پروسیجر کا سکسس ریٹ 76.3% رہا آخر میں میں اگر اپنی اس ریسرچ کو کنکلوڈ کروں تو فسچولا ایک کومن پرابلم ہے جو پاکستان میں مریضوں میں دیکھی جاتی ہے اس کا کنونشنل طریقہ علاج سرجری ہے جس میں مریض کو ٹھیک ہونے میں چھے ہفتے سے دس ہفتے کا ٹائم لگ سکتا ہے اس کے برقص یہ نیا طریقہ علاج نہ صرف کامیاب ہے بلکہ سیو بھی ہے اور اس میں کوئی کمپلیکیشنز نہیں ہے اس کے علاوہ اس میں چیرہ دیئے بغیر مریض مکمل طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے مگر اس کا فالو اپ ضروری ہے اور ڈاکٹر کو ہر ہفتہ یا ہر دو ہفتے میں ایک دفعہ دکھانا بھی ضروری ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا آپ فسٹولا کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا آپ اس فسٹولا کی سرجری کروانا چاہتے ہیں یا یہ پروسیجر کروانا چاہتے ہیں سلور نائٹریٹ کی ذریعے تو آپ مجھ سے اپوائنٹمنٹ لے کے رابطہ کر سکتے ہیں میرا کانٹیکٹ نمبر ہے 0321-236-3611 آج کے لئے اتنا ہی میں ڈاکٹر عبداللہ اقبال اللہ حافظ اللہ حافظ